یہ آکاشوانی چھترپتی سنبھا جنگر ہے میں شیک توفیق پیش انتخابی نتائج کا خصوصی خبرنامہ پیش خاص خبروں کی سرخیہ لوگ سبہ انتخابات کی تصویر صاف انڈی اکثریت کی طرف کامزن جبکہ انڈیا اتحاد کو 234 نشستوں پر اکثریت مہاراشت کی 48 نشستوں میں سے پاوریس کو سب سے زیادہ 12 نشستوں پر اکثریت جالنا میں مرکزی وزیر راو صاحب دانوے پیچھے جبکہ اورنگاباز سے سندیپان بھومرے اور بیڑ سے پنکجہ منڈے آگے اور ملک میں تبدیلی کی لہر ہونے کا انڈیا اتحاد کا بیان آئندہ روز انڈیا آگھاڑی رہنماؤں کا اجلاس اب خبر تفصیل سے لوگ سبہ انتخابات کے ووٹوں کی گنتی کے مطابق اب تک کے نتائج اور رجحان میں قومی جمہوری اتحاد انڈیا اکثریت کے طرف کامزن ہیں انہیں تقریباً 290 نشستیں ملتی نظر آ رہی ہے جبکہ 234 نشستوں پر انڈیا اتحاد کے امیدواروں کو سبقت مل رہی ہے کل 543 نشستوں میں سے بیجے پی امیدوار اب تک 17 کانگریس چار جنتہ دل کو دو شوسینہ تھاکری گروپ عام آدمی پارٹی اور ہندوستانی عوامی مورچہ کے ایک ایک امیدواروں کو کامیاب قرار دیا جا چکا ہے بیجے پی کو 238 نشستوں پر سبقت مل رہی ہے اور وہ سب سے بڑی پارٹی بن کر اُبھرنے کی امید ہے کانگریس کو سو نشستوں پر سبقت ملتی نظر آ رہی ہے اور دیگر پارٹیوں اور آزاد امیدواروں کو 18 نشستوں پر بڑھتری حاصل ہے مدی پردیش میں تمام 19 نشستیں گجرات میں 26 میں سے 24 نشستیں دلی کی تمام 7 نشستیں اتراکھنڈ کی تمام 5 نشستیں ہیماچل پردیش کی تمام 4 نشستیں جبکہ ارنیچل پردیش میں دونوں ہی نشستوں پر بیجے پی کو اکسریت مل رہی ہے اتراکھنڈ میں بیجے پی کو 32 جبکہ سماجواری پارٹی کو 37 نشستوں پر سبقت مل رہی ہے بیہار میں متحدہ جنتہ دل کو 15 بیجے پی کو 13 جبکہ لوگ جن شکتی پارٹی کو 5 نشستوں پر سبقت مل رہی ہے لالو پرسات یادو کی قومی جنتہ دل 3 نشستوں پر آگے چل رہی ہے جہارکنڈ میں سب سے زیادہ 9 نشستوں پر جبکہ 36 گرڈ میں سب سے زیادہ 10 نشستوں پر بیجے پی کو سبقت مل رہی ہے جنوبی ہند کے کرناٹک میں رائے جہندوں کی حمایت بیجے پی کو ملتی دکھائی دی رہی ہے کرناٹک میں بیجے پی 16 جبکہ جنتہ دل سیکولر کے امیدوار دو نشستوں پر آگے ہیں آندھر پردیش کی تیلگو دیشن پارٹی کو سب سے زیادہ 16 نشستے تمیلناڈو میں ڈی ایم کے کو سب سے زیادہ 21 نشستے کیرلا میں کامریس کو سب سے زیادہ 13 نشستوں پر اور تیلنگانہ میں بیجے پی اور کانگریس کو 8-8 انتخابی حلقوں میں سبقت ملتی نظر آ رہی ہے گوہا کی دو نشستوں میں سے کانگریس اور بیجے پی ایک ایک نشست حاصل کرتی نظر آ رہی ہے راجدھانی دلی کی تمام سات نشستوں پر بیجے پی کو سبقت مل رہی ہے پنجاب کی 13 نشستوں میں سے سات نشستوں پر کانگریس کو واضح سبقت ملی ہے شیرومنی اکالی دل کو صرف ایک نشست پر سبقت مل رہی ہے ہریانہ میں کل دس انتخابی حلقوں میں سے بی جے پی اور کانگریس کو فیکس پانچ نشستوں پر سبقت مل رہی ہے چندگر میں کانگریس کے منشتیواری کو بی جے پی کی سنجے ٹنڈن پیچھے نے پیچھے چھوڑ دیا ہے ہیمانچل پردیش کی تمام چار نشستوں پر بی جے پی کے امیدوار سبقت لیے ہوئے ہیں جمہو کشمیر کی پانچ نشستوں میں سے بی جے پی اور نیشنل کانفرنس یکسہ دو دو سیٹوں پر آگے چل رہے ہیں جبکہ ایک آزاد امیدوار بڑتری حاصل کیے ہوئے ہیں نیشنل کانفرنس کے رہنمہ عمر عبداللہ کو تیہار جیل میں قید آزاد امیدوار انجینئر رشید نے شکست دے دی ہے انتناک راجوری حلقے سے پی ڈی پی رہنمہ مائبوہ مفتی کو شکست ہوئی ہے شمال مشرقی ریاستوں میں منیپور کے دونوں حلقوں میں کانگریس سبقت لیے ہوئے ہیں میگھالے کے دو حلقوں میں سے پیپلز پارٹی اور کانگریس ایک ایک نشست پر جبکہ میزورم میں زورام پیپلز مومنٹ بڑھتری حاصل کیے ہوئے ہیں اہم رہنمہوں میں اتر پردیش کے وارہ نصی سے وزیراعظم نریندر موڈی نے اپنی نشست جیت لی ہے پامیٹی سے کشوری لال مرکزی وزیر اسمرتی ایرانی ناقابل شکست بڑھتری بنائے ہوئے ہیں کانگریس قائد راحل گانگی رائے بریلی اور کیرلا کی وائناڈ نشستیں سبقت حاصل کیے ہوئے ہیں ہیدر آباد لوگصبہ حلکے سے ایم آئی ایم سربراہ آسدودی نووے سی بڑھتری حاصل کیے ہوئے ہیں مہاراستی کی 48 نشستوں میں سے کانگریس سب سے زیادہ 12 نشستوں پر آگے چل رہی ہے بی جے بی گیارہ شیوسینا تھاکری گروپ 10 راشتروادی کانگریس شرط پوار گروپ 7 شیوسینا 6 جبکہ راشتروادی کانگریس ایک نشست پر بڑھت بنائے ہوئے ہیں جالنہ سے مہاوکاس آگاڑی کے کلیانکارے ہنگولی سے مہاوکاس آگاڑی کے ناگیش پاٹیل آشتی کر لہاتور سے مہاوکاس آگاڑی کے شیواجی کارگے نادیر سے مہاوکاس آگاڑی کے واسنت راو چوہان جبکہ اسمان آباد سے مہاوکاس آگاڑی کے اوم پرکاش راجے نمبالکر نے بڑھت بنائی ہوئے ہیں اور انکباد لوگ سبہ ہلکے سے مہاوکاس آگاڑی کے اومیدوار سنتیپان بھومرے ایک لاکھ اکیس ہزار سات سو ستیتر ووٹوں سے ناقابل شکست بڑھتری لے چکے ہیں وہ اب تک چار لاکھ سہیتیس ہزار پانچ سو ووٹ حاصل کر چکے ہیں جبکہ دوسرے نمبر پر موجودہ رکنے پارلیمنٹ اور مجلس اتحادل مسلمین کے اومیدوار سید امتیاز جلیل تین لاکھ پندرہ ہزار سات سو ستائیس ووٹ حاصل کر سکے ہیں معاوکاس آگاڑی کے اومیدوار چندرکان بھہرے دو لاکھ سہیسٹھ ہزار چھ سو بارہ ووٹ لے کر تیسرے نمبر پر رہے اسمان آباد لوگ سبہ ہلکے میں ووٹوں کی گنتی کے سولوے راؤنڈ کے بعد معاوکاس آگاڑی کے اوم پرکاش راجے نمبالکر کو دو لاکھ پانچ ہزار تین سو بانوے ووٹوں کی اکثریت ملی ہے اب تک نمبالکر کو چیار لاکھ اکتر ہزار نو سو چوہتر جبکہ مہایوتی کی ارچنا پاٹل کو دو لاکھ چھ سٹھ ہزار پانچ سو بیاسسی ووٹ ملے ہیں بیل لوگ سبہ ہلکے میں بی جی پی کی پنکجہ مونڈے بارہ ہزار پانچ سو بانوے ووٹوں سے آگے چل رہی ہیں جالنہ میں مہایوتی کے اومیدوار مرکزی وزیر راو صاحب دانوے پچھتر ہزار تین سو پچھتری ووٹوں سے پیچھے چل رہے ہیں اب سے کچھ دیر قبل کانگریس رہنماؤں نے ایک اخباری کانفرنس میں عوام اور پارٹی کارکنوں کا شکریہ ادا کیا کل ہن کانگریس صدر ملی کردن کھڑگے نے انتخابی نتائج کو جمہوریت اور عوام کی فتح قرار دیا بعد ازا کانگریس رہنماؤں راہول گاندی نے بھی تمام انڈیا آگھاڑی کی رکن جماعتو اور رائے دہندگان کا شکریہ ادا کیا حکومت سازی یا حضور اختلاف میں بیٹنے کے ایک سوال کے جواب میں راہول گاندی نے کہا کہ وہ انڈیا آگھاڑی کی رکن جماعتو سے مشورے کے بعد ہی کوئی فیصلے کا اعلان کریں گے اس سلسلے میں کل انڈیا آگھاڑی کے تمام رہنماؤں کا اجلاس متوقع ہے توقع کی جا رہی ہے کہ کل ہی انڈی اے کے رہنماؤں کا اجلاس بھی ہوگا جنوبے وستی ممبئی سے معاوی کاس آگھاڑی سے شوسینہ ادھو بالا صاحب تھاکری گروپ کے انیل دیسائی نے جیت درج کی ہے لاتور سے معاوی کاس آگھاڑی کے ڈاکٹر شیوازی کارگے بڑت بنائے ہوئے ہیں اس کے ساتھ ہی خصوصی خبرنامہ ختم ہوا